بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام راکٹر انتیاز احمد ہے میں اسسٹرم پروفیسر ہوں میڈیسن کا علامہ اقبال میڈیکل کالیج جناح ہسپیٹر لاہور میں آج ہم لوگوں کی اگاہی کے لیے پبلک اویرنس کے لیے ہیپیٹیٹس سی کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے ہیپیٹیٹس سی اور ہیپیٹیٹس بی آج کل لیڈنگ کازز ہیں آج کل ہیپیٹس بی اور سی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس میں انفیکٹڈ ہیں اس کا شکار ہیں اور لوگوں کے اندر اویرنس کی بھی کمی ہے جس وجہ سے یہ اس کی جو سپریڈ ہے اور اس کے پھیلاؤں کی بہت بڑی وجہ لوگوں کے اندر اویرنس نہیں ہے اب جتنی بھی فیملی میمبرز ہیں اگر کسی ایک فیملی میمبر کو بھی اپنے خاندان میں کسی ایک بندے کو بھی اگر ہپیٹیٹس بی یاسی ہو تو سارے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی سپلنی کروائیں اپنے ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ کونکوں سے لوگ اس میں مالو ہیں جلدی اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے ہپیٹیٹس سی کی اگر تشخیص جلدی ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ جگر کو خراب کرے اس سے پہلے کہ پیشنٹ کو اس کی بماری کے علامات آنا شروع ہو جائیں اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو آج کل ایسی دوائیاں مارکٹ میں ایسی دوائیاں سائنس کی ترفی کی وجہ سے ایسی میڈیسنز ایویلیبل ہیں دوائیاں سائنس کے دبیات موجود ہیں کہ آپ ہپیٹیٹس سی کا علاج آج کل تو ہماری جو ایکسپیرینس ہے جو ہمارا کلینیکل ایکسپیرینس بتاتا ہے ایک مہینے میں مور دن نائٹی پرسنٹ پیشنٹ دوائی کھانے سے نیگٹیو ہو جاتے ہیں اس لیے جتنے بھی لوگ میرا یہ میسیج پوری عوام کے لیے سب کے لیے کہ آپ لوگ اگر ہپیٹی میں سی میں کوئی بھی بندہ اپنی فیملی میں کوئی بھی ایک مریض ہے تو سارے لوگ اپنا ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ اس میں سے اگر پازٹیو آتا ہے تو اس کی ٹی سی آر کے بعد ہم دوائی شروع کر سکتے ہیں آج کل شارٹ ٹرم ہے دیپینڈنے کے پانک جرسین کونسی قسم کا ہے تین مہینے بارہ ہفتے کا شارٹس ٹریٹمنٹ ہے کچھ ایسی وریٹیز بھی ہیں جرسین کی اور کچھ وریٹیز ایسی ہیں جس کے لئے ٹریٹمنٹ چوبیس ویگز کا یا آٹھالیس ویگز کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسی جرسین کی قسم ہے